ویلکم ٹو اباسی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایمازون رین فورس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون پوری دنیا کے انسانوں کے لیے 20 فیصد اکسیجن کو تخلیق کرتا ہے اور یہ دنیا کے 30 فیصد جنگلی جانواروں کا گھر ہے اور اس کے علاوہ کچھ محلک بیماریوں کا علاج کرنے والی جڑی بوٹیاں بھی اس جنگل میں پائی جاتی ہیں اگر یہ جنگل ختم ہو جائے تو اس کی نتائج تباہ کون ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے حال ہی میں بڑے پیمانے پر جنگل میں لگی آگ ایمازون کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے لیکن بدقسمتی سے آگ ایک بہت بڑی پریشانی کا صرف ایک حصہ ہے مثال کے طور پر کھیتی باڑی، کانکنی، غیر قانونی درختوں کی کٹائی پہلے سے ہی زیادہ تر جنگل کی کٹائی کا باعث بن چکی ہے اگر ان سب کاموں کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو ایمازون رین فورسٹ بلاخر ختم ہو جائے گا اور ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ہار جائیں گے ایمازون رین فورسٹ زمین کی انتہائی ناقابل یقین جگوں میں سے ایک ہے یہ چالیس فیصد جنوبی امریکہ پر محیط ہے جنوبی امریکہ کی معیشت کو چلاتا ہے اور چھاسی بلین ٹن کاربن کو زخیرہ کرتا ہے اور ہماری فضاء کو علودہ ہونے سے بچاتا ہے 1978 کے بعد سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ سڑھ سات لاکھ مربع کلومیٹر جنگل ہم انسانوں کی بدولت تباہ ہو چکا ہے اگر یہ رجحان جاری رہا تو ایمازون کا جنگل سو سال میں ختم ہو جائے گا اور اس کا اثر کتنا برا ہو سکتا ہے آئیے ہم شروع سے ایک نظر ڈالیں ہم اپنی اس دنیا پر پائے جانے والے بہت سے جنوروں کی ایک بڑی تعداد کو کھو دیں گے ایمازون میں کسی بھی دوسرے محولیاتی نظام کے مقابلے میں زیادہ پودے اور جنوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں اگر ایمازون ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک تمام محولیاتی نظام بھی ختم ہو جائے گا جس کے زمین پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے مختلف قسم کی ادویات بھی ایمازون رین فوریسٹ سے حاصل کی جا رہی ہیں ہم صرف جڑی بوٹیوں کے آسان علاج کے بارے میں بات نہیں کر رہے بلکہ ہم کینسر سے لڑنے والی پوری دوائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ اس قدر اہم ہے کہ انہیں عالمی ادارہ سہت نے ضروری ادویات کی لسٹ میں شامل کیا ہے ابھی تک سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ انہوں نے ایمازون جنگل میں پانچ فیصد قودوں سے ممکنہ دوائوں کے فوائد کے لیے متعلق کیا ہے لہٰذا کون جانتا ہے کہ ہم ایمازون جنگل کے بغیر کون سے دوسری ضروری علاج ضائع کر سکتے ہیں لیکن اگر ایمازون مکمل طور پر ختم ہو گیا یا کٹائی کا سلسلہ جاری رہا تو یہ اکسیجن بنانا چھوڑ دے گا اور اس کے بجائے جو کاربن اس نے سٹور کی ہوئی ہوگی اس کو خارج کرنا شروع کر دے گا جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آب و ہوا کی تبدیلی کا باعث ہے ابھی ایمازون میں کاربن کے زخائر کا قدرتی زخیرہ نووی سے ایک سو چالیس بلین ٹن ہے اگر ایمازون خاص طور پر آگ سے تباہ ہو جائے تو وہ تمام کاربن فضاء میں تیرتا رہے گا کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جنگ ہار جائیں گے مگر اب بھی ایمازون کے بارے میں امید ہے حالانکہ پشلی کئی دہائیوں کی تحقیقوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کے جنگل انسان کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے بچ سکتا ہے یہاں تک کہ انسانی مدد کی بغیر درخت دوبارہ اگنے لگتے ہیں اگر اس میں کافی تعداد میں پودے ہوں تاہم یہ صرف تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب درختوں کی ہر وقت کٹائی نہیں ہوتی ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایمازون کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایمازون کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کو روکا جائے اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمازون میں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کی خلاف کروائی کی جائے اور ویسے بھی وہاں کی جنگلی حیات کو گوشت حاصل کرنے کے لیے زیادہ استعمال نہ کیا جائے کاغذ بنانے والی بہت سی کمپنیاں بھی غیر قانونی طور پر درخت کاٹ رہی ہیں ان کو روکا جائے باقی بھی بہت ساری مسنوحات ایمازون سے حاصل ہونے والی اشیاء سے بنائی جاتی ہیں اگر ان کا استعمال کم کر کے متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں تو امید ہے کہ ایمازون رین فورسٹ کو اس کی سابقہ شان میں بحال کیا جا سکتا ہے